ایران اور ازرائیل کے بیچ ید شروع ہو چکا ہے اس جنگ کی وجہ سے دنیا ڈر کے سائے میں جی رہی ہے ایسے میں بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ستر ہے اس جنگ کی آنچ اب روس تک بھی پہنچ گئی ہے روس کے راشترپتی پوتین نے امریکہ کو چتابنی دیتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا ہے رسل جنگ کی مہانے میں خڑے ایران اور ازرائیل کی وجہ سے دنیا دو دھڑوں میں بڑھ گئی ہے جہاں امریکہ کے ساتھ ساتھ تمام پشیمی دیش ازرائیل کے ساتھ ہیں تو وہیں روس اترکوریا اور چین ایران کے ساتھ خڑا ہوا ہے امریکہ کا دشمن دیش روس نے تو اس جنگ کے دوران امریکہ کو دھمکی بھی تیڑا لی ہے اس عملے کی بات مدھیپورو میں تناو گہرا گیا ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر ازرائیل ایران پر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو اس میں امریکہ ساتھ نہیں لگا اس بیچ روس نے امریکہ کو چتابنی دی ہے روس کے راشپتی ولادمیر پوتین نے امریکہ کو چتابنی دی ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل معاملے میں دخل نہیں دے پوتین نے کہا کہ اگر ایران پر اسرائیل کے کاؤنٹر اٹیک میں امریکہ شامل ہوتا ہے تو یا کسی طرح سے مدد کرتا ہے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے ہم کھل کر ایران کے سمرتھن میں خڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے روس نے ایران اور اسرائیل دونوں سے سیم برتنے کی اپیل کی تھی روسی ودیش منتری سرگی لاغروف نے ایرانی ودیش منتری حسین امیر عبداللہین سے ٹیلی فون پر بات کی ایران کے حملے کے بیچ میڈل ایسٹ میں تناف گہرایا ہوا ہے ایران کے حملے کے بعد امریکہ بریٹین اور فرانس ڈٹ کر اسرائیل کے پالے میں خڑے ہوٹائیں امریکہ اور بریٹین نے ایران کی کئی مسائلوں اور ڈرون کو ہوا میں بھی مار گرائیا اس بیچ امریکی راشترپتی جو بائیڈن اور اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیو یاہو کی فون پر بات ہوئی اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ موجودہ استطیق پر چرچہ ہوئی بائیڈن نے کہا کہ ایران کے خطروں کے خلاف ہم اسرائیل کے سرکشک لیے پردیبت ہیں اور ہم اس کے لیے مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ نے نیتنیو یاہو سے دو چک کہہ دیا ہے کہ ایران کے حملوں سے اسرائیل کو بچانے کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر اسرائیل کسی بھی طرح سے ایران پر کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو امریکہ اس کا سمرتھن نہیں کرے گا آپ کو یہاں بتا دے کہ ایران نے 13 اپریل کی آدھی رات کو اسرائیل پر مسائل اور ڈرون اٹیک کیے تھے ایران نے اسرائیل پر 300 سے زیادہ الگ لگ طرح کے ڈرون حملے کیے تھے جن میں کلر ڈرون سے لے کر بیلسٹک مسائل اور کوس مسائلیں شامل تھیں اس حملے کے ترانت بعد اسرائیلی سینہ نے اےر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا اسرائیلی سینہ آئی جی ایف کی پروکتہ رویر ایجمیرل جینیل ہگاری نے بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر سیدھے حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ان ادھتر مسائلوں کو مار گنایا ہے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے 99 فرصدی ہوای حملوں کو وفل کر دیا تھا اس حملے کے بعد امریکہ اور برٹین سہیت کئی دیش اسرائیل کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہت سکے